ٹاپک تھوڑا سنسیٹیو ہے اور میری کوشش ہوگی کہ کسی کے بھی ریلیجس سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو مقصد تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنا ہے جس کے بارے میں نہ تو زیادہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی بتایا کہانی شروع ہوتی ہے دو سو ایک ہجری میں جب عباسی خلیفہ المامون نے فقہ جعفریہ یا اسنا شریف سیکٹ کے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ علیدہ کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیا اور اس فیصلے کو اپنے سکھوں پہ درج کروا دیا آج سے بارہ سو سال پہلے نہ تو اخبارات تھے نہ سوشل میڈیا اور کوئی بات عام لوگوں تک پہنچانی ہوتی تو اکثر سکھوں کا سہارا لیا جاتا مامون نے اپنے سکھوں پہ جو سمرکند ازبہان المحمدیہ اور نشاپور میں منٹ ہوئے تھے ان پہ یہ درج کروایا لنڈاف محمد رسول اللہ المامون صلیفت اللہ ممہ امار بہی الامیر الردہ ولی اہد المسلمین علی ابن موسیٰ ابن علی ابن ابی طالب دل ریاستین فر گارد محمد is the messenger of God المامون is the caliph of God among things ordered by the prince الردہ recipient of the oath of the Muslims علی ابن موسیٰ ابن علی ابن ابی طالب possessor of the two ministries ذل ریاستین یا possessor of the two ministries مامون کے وزیر الفضل ابن سحل کا ٹائٹل تھا اور اس سارے قصے میں الفضل کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے جب المامون نے امام الردہ کو ولی اہد بنانے کی پیشکش کی تو اس بات پہ سب کا ہی اجمع ہے کہ امام ردہ نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی مگر المامون پرسسٹنٹ تھا اور اس کی بے حد اور بار بار اسرار کرنے پہ امام الردہ نہ چاہتے ہوئے معمون کے ولی اہد بن گئے اس شرط پہ کہ ان کا ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ افیز میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور یہ بھی کہ وہ کسی کو بھی حکومتی عودوں پہ نہ تو فائز کریں گے اور نہ ہٹائیں گے ویسے یاد رہے کہ امام الردہ کے والد ساتھوے امام امام کازن کی وفات حارو نشید کے جیل میں ہوئی تھی تقریباً دو سال تک امام ردہ المامون کے ولی اہد رہے اور اس دوران امام ردہ کی مقبولیت میں دن با دن اضافہ ہوتا رہا اب جب تاریخ کی بات ہوتی ہے تو ایک ہی چیز کے بارے میں دو یا دو سے زیادہ آرہ پائی جاتی ہیں تو ایک پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ امام ردہ کی بڑھتی ہوئی پوپلائرٹی کو دیکھ کر مامون انسیکیور ہو گئے ایک پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ مامون نہیں بلکہ اباسی حکومت کے پاورفل وزیر انسیکیور ہو گئے جس کی وجہ سے امام ردہ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا ایک پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ امام ردہ ڈائیڈ آف نیچرل کاؤز ویسے ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ الفضل ابن سحل کو موسٹ پاوربیلی اسیسنیٹ کروایا گیا امام ردہ کی شہادت سے تھوڑا عرصہ پہلے جنرلی تاریخ دانوں اور سکولرس کا یہ ماننا ہے کہ امام الردہ کو ولی اہد بنانے کا آئیڈیا الفضل کا تھا اور ان پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیکرٹلی سیسینین ایمپائر کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ زردشت کے ماننے والے تھے جنہیں آج ہم انڈیا اور پاکستان میں پارسیس کے نام سے جانتے ہیں ویسے اس کہانی میں کچھ اور انٹرسٹنگ باتیں بھی ہیں الردہ کے ولی اہد بننے کے بعد عباسدز میں شدید تشویش تھی اور انہوں نے المامون کے خلاف حارون رشید کے ایک بھائی ابراہی مبارک کو بغداد میں خلیفہ بنا دیا المامون نے اپنے لشکر اور امام الردہ کے ساتھ خورسان سے بغداد کا رخ کیا تاکہ اس ریبیلین کا ہیڈ آن سامنا کیا جا سکے مگر راستے میں توس کے مقام پہ امام الردہ اس دنیا سے پرخصت ہو گئے امام الردہ کی وفات کو لے کر دو پوائنٹ آفیوز ہیں ایک شیعہ پوائنٹ آفیو ہے کہ امام الردہ کو زہر دے دیا گیا اور ایک سنی پوائنٹ آفیو تیٹ ہی ڈائیڈ ڈیو ٹو نیچل کاؤزز اور یہ بات تبری اور مسعودی دونوں سنی ہسٹورینز نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے امام الردہ کی وفات پہ اپیرنٹلی المامون کافی افسردہ تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ امام الردہ کا جنازہ بھی مامون نے خود پڑھایا اور امام الردہ کی تدفین بھی مامون نے اپنے والد حارون رشید کے برابر میں کروائی امام الردہ کی تدفین پریزنڈے ایران میں توس کے مقام پہ ہوئی جس کا بعد میں نام مشہد پڑھ گیا مشہد مطلب شہادت والی جگہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ المامون کو الردہ کے ساتھ اتنی محبت یا عقیدت تھی کہ مامون نے اپنی بیٹی کا امام الردہ کے ساتھ نکا بھی کروا دیا تھا ویسے ایک اور بات یہ سوچنے والی ہے کہ اگر واقعی المامون کی نیت بہت اچھی تھی تو امام الردہ کے بیٹے محمد جن کو الجواد کا لقب ملا اور وہ نوے امام مقرر ہو گئے ان کو بھی ولی اہد دوبارہ سے مقرر کیا جا سکتا تھا مگر اگر آپ تحقیق کریں تو اکورڈنگ ٹو موسٹ سورسز امام جواد کی عمر اس وقت سات سال تھی شاید یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے ان کو ولی اہد نہ بنانے کا ویسے مامون اسلامی تاریخ میں ایک کانٹروورشل کیریکٹر ہیں پرائمیرلی بکوز آف اس سپورٹ فور متازلاز which was greatly influenced بائی گریک فلوسفی اور ایک اور ریزن تھا المامون اور ان کے بھائی الامین کے ساتھ سیول وارڈ جس میں مامون پاتے قرار پائے اور انہوں نے اپنے بھائی الامین کو ایکزیکیوٹ کروا دیا تھا اب ہم بارہ سو سال بعد مامون کی نیت کا نہیں پتا لگا سکتے البتہ مامون کا یا ابن سہل کا یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا اور اگر یہ شیعہ سنی دوستی کا آئیڈیا کسی طرح کام کر جاتا تو آج صورتحال کافی مختلف ہوتی